حکومت کا یہ کام ہے ہمارے ہاں حکومتیں آج دیکھئے سعودی عرب کے علاوہ دو ایک ملک اور ہیں جہاں آپ کو کوئیت وغیرہ میں نظر آئے گا باقی بیدتوں کی خرافات کی سرپرستی کی جاتی ہے تو کیا ترکی ہو کیا پاکستان ہو کیا ایران تو روافیز کا گڑھ ہی ہے تو وہاں تو سنیوں کو کچھلا جاتا ہے قتل عام ہوتا ہے اس کی قبریں نہیں آتی اس پر لوگ شیخ بکار نہیں کرتے ہزاروں سنی مانے جاتے ہیں ہر سال مبالغہ نہیں کر رہوں سنی علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر پر پابندیاں ہیں ابو بکر عمر عثمان حفظہ عائشہ بچوں کا یہ نام رکھ نہیں سکتے سننی لوگ ان کے یہاں مزاروں پر بڑے بڑے احتمام ہوتے ہیں میلے لگتے ہیں حکومت کی سرپرستی میں یہ جنہوں ملکوں کا میں نے نام لیا اور اس کے علاوہ بھی حکم رات اب کا جن کو لوگ امیر المومنین اور مسلمانوں کا پیشوہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مزاروں پر عقیدت کے ساتھ اپنی الیکشنی کاروائی شروع کرتے ہیں دیکھیں پاکستان میں ترکی میں یہ اسلامی حکومت ہے اگر نماز قائم کرنا زکاہ نیکی کا حکمت دینا اب نیکی میں سر فیرس توحید ہے برائی سے رکنا برائی میں سر فیرس شرک اور بیدت ہے آپ شرک اور بیدت کو فروغ دے رہے ہو تو آپ اسلامی حکومت مسلمان حکومت کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں اقامت دین اور اقامت حکومت کی بات کرنے والے اس نکتے کو قرآن کی صاف سیدھی تعلیم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے سمجھتے ہی نہیں ہے اور اقامت دین کا خود ساختہ سیاسی مانا تراش کر اصلی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں اہلِ بیدت اہلِ شرک کی تائید کرتے ہیں خیر جب ایسا ہوگا تو یہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں کہ